دوستو کوئی بھی اگزام کی تیاری کرنے سے پہلے اگر ہم اس کے پرانے پیپرس یا پرانے جو کچھ برسوں میں پیپر آئے ہیں ان کو اگر ایک بار ہم سولپ کر لیتے ہیں یا دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں اس کے سلیوز کے بارے میں اگزام پیٹرن کے بارے میں اور کس طریقے کے کشتن آتے ہیں ان کی تفنیس کے بارے میں معلوم چل جاتا ہے تو ابھی ہم آگے کے اگزام کی تیاری کے لیے سب سے پہلے دیکھیں گے جولائی 2019 میں پیپر 1 جو آیا تھا اس کے بارے میں اس کے بارے میں جو اسپیسل انسٹکشنز ہیں وہ آپ کو اگزام سے پہلے معلوم چل جائیں گے پھلال ہمیں یہاں پر دیکھنا ہے کششنز کو اگزام پیپر پانچ پارٹ میں آتا ہے تیس تیس کششن ٹوٹل ملا کے ون فٹی کششنز ہوتے ہیں سب سے پہلا سیکسن ہے وہ ہے بالو بکاس اب ہم سکشہ ساستر چائلڈ ڈیبلومنٹ اینڈ پیڈاگوجی اس میں تیس کششن رہیں گے کششن دونوں ہی بھاساؤں میں ہیں انگلیس اور ہندی آپ دونوں طرف دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو سب سے پہلے ہندی سے لے کے چلتا ہوں آپ انگلیس میں بھی ساتھ ساتھ میں دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ پہلا نمبر کششن ہے جین پیاجے کے انسار بچے یہاں پر چار اپسن دیئے ہیں جین پیاجے جو منوبہ گیانک تھے ان کے انسار بچے کیا کرتے ہیں تو اس کا اپسن نمبر ایک سہی ہے وہ ہے گیان کو سکری روپ سے سنرچت کرتے ہیں جیسے جیسے وہ دنیا میں بیوہار کونسل کا پریوک کرتے ہیں اور انویسڈ کرتے ہیں اگلا ہے کششن نمبر دو چالک بکاس کی در میں بیکتیگت بیویدتائیں ہوتی ہیں پھر بھی چالک بکاس کا کرم کھالی جگہ سے کھالی جگہ تک ہے یعنی کہ جو چالک بکاس کا کرم ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہے تو کششن نمبر دو کا اپسن نمبر تین سہی ہے اس تھول سے سوچم کی اور اپریسکرت چالک بکاس سے پریسکرت چالک بکاس تک ہوتا ہے چالک بکاس کا کرم اگلا ہے کششن نمبر تین وہ ہے عوضی جو بیسکتہ کے سنکرمڑ کی پہل کرتی ہے اسے کیا کہتے ہیں کشورا وستہ مدی بالی آبستہ پوروکریاتمک عوضی اور بالی آبستہ کی سماپتی اپسن نمبر ایک کشورا وستہ اس میں صحیح آنسر ہے ابھی دیکھیں گے کششن نمبر چار ایک بچہ ترک پرستود کرتا ہے کہ ہنج کو دوائی کی چوری نہیں کرنی چاہیے وہ ہے دوائی جو اس کی پتنی کی جان بچانے کے لیے جروری ہے کیونکہ ید ہی وہ ہے ایسا کرتا ہے تو اسے پکڑا جائے گا اور جیل بھیج دیا جائے گا کولورک کی انسوار وہ ہے بچہ نیتک سمجھ کی کس عوستہ کی انترکت آتا ہے اپسن نمبر تین ہے اس عوستہ کے انترکت وہ بچہ آتا ہے اپسن نمبر تین اس کا بلکل صحیح ہے کششن نمبر پانچ ہے موکھک سمباد جو بچے اپنے آپ سے کرتے ہیں انہیں لے بائی گوٹسکی کیا کہتے ہیں تو لے بائی گوٹسکی کے انسوار بیکتیقت بارتہ کہا جاتا ہے موکھک سمباد کو اپسن نمبر دو اس کا صحیح ہے کششن نمبر چھے ہے ابھی کھلونے پیناوے کی بستو ہیں گھریلو سامگریہ بیو سائیوں ایبوم رنگوں کو وششت لنگ کے ساتھ سمبندت کرنا کیا پردرسط کرتا ہے وششت جنڈر پہچان جنڈر روڑی وادیتہ جنڈر سددانت اور جنڈر پرسنگ یکتہ تو جنڈر روڑی وادیتہ کو پردرسط کرتا ہے یہ تو کششن نمبر چھے کا اوپسن نمبر دو صحیح آنسر ہوگا اگلا ہے کششن نمبر سات ایک پرارمبک کچھا کچھ میں یعنی کلاس روم میں ایک بچی اپنے ساتھ جو انبب لاتی ہے انہیں ایس تیوکار کرنا چاہیے اس کی اپنے کچھا کرنی چاہیے ان پر دھیان نہیں دینا چاہیے یا انہیں سامل کر ان کا سنچے کرنا چاہیے تو اوپسن نمبر چار اس میں صحیح ہوگا جو کلاس روم میں ایک بچی سٹارٹنگ میں اپنے ایکسپیرینس لاتی ہے انہیں سامل کر کے ان کا سنچے کرنا چاہیے اگلا ہے کششن نمبر آٹھ ایک سکچک کو چاہیے ایک سکچک کو یہ چاروں اوپسن دیئے ان میں سے کیا کرنا چاہیے تو اس کا اوپسن نمبر چار کو ہم دھیان سے دیکھیں گے یہیں سمپریشت کریں یا پھر یہیں بتائیں کہ وہیں کلاس روم میں سبھی سنسکرتیوں کا سمبان کرتی ہے ایبا مہتو دیتی ہے اوپسن نمبر چار اس کا صحیح ہوگا اگلا ہے کششن نمبر نو نم لکھت سنچناوں میں سے سکچا کا ادھکار ادنیم دو ہزار نو کس کی بقالت کرتا ہے ایک اکرت سکچا سماو بیسی سکچا پرتھکرن اور مکدھارا سکچڑ اوپسن نمبر دو اس کا صحیح آنسر ہے سماو بیسی سکچا کی بقالت کرتا ہے آٹی دو ہزار نو کششن نمبر دس ہے ابھی یہ بیچار دھارا ہے یعنی کس بات کی یہ بیچار دھارا ہے کہ سبھی بچوں کو ایک نیمت بدھیالہ ویوستہ میں سماو بیسی سکچا پرتھکرنے کا ادھکار ہو سماو بیسی سکچا کی بیچار دھارا ہے مکدھارا سکچا کی بیسیس سکچا کی بہل سانسکرتک سکچا کی اوپسن نمبر ایک سہی ہے سماو بیسی سکچا یہی اس کی پریواسہ بھی ہے تو دس کا اوپسن نمبر ایک سہی آنسر ابھی دیکھیں گے کششن نمبر گیارہ کو نمی میں سے جو استمب دیئے ہیں دو کھا اور کھا ان کی پراتھمک بیسستاؤں کے حصاب سے صحیح ملان کو پرستود کریں صحیح ملان کے حصاب سے آپ دیکھیں گے نیچے چار اوپسن دیئے ہیں 1,2,3,4 میں جہاں پر ملان کیا گیا ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے سب سے پہلے اوپسن نمبر دو کو اس میں ایک کو ڈی سے ملان کیا ہے پرتبہ سالی سیگرتہ سے ایوم ستنتر روپ سے سیکھنے کی یوگتہ بولتے ہیں دوسرے میں کیا کیا گیا ہے اے سے ملان کیا ہے یعنی کہ ادھگم اشکتتہ کو دھارا پرباہ پڑھنے میں کمی ہے تیسرا جو کیا گیا ہے وہ بی سے کیا گیا ہے سرجنات مک یعنی کہ مول سمادھانوں کے بارے میں سوچ سکتا ہے اور چوتھے کو سی سے ملان کیا گیا ہے آودھان کمی اتسکریتہ بیتکرم وہ کیا گیا ہے آسانی سے بچلت ہونے کی عادت تو اسی لئے اوپسن نمبر دو اس کا صحیح آنصر ہوگا اگلا ہے کوشن نمبر بارہ بچے پروابی روپ سے سیکھتے ہیں جب بچے کا پروابی روپ سے سیکھتے ہیں جب بے بیوین نگتیویدیوں اب ہم کاریوں میں خود بھاگ لیتے ہیں سکری روپ سے بھاگ لیتے ہیں اوپسن نمبر چار اس کا صحیح آنصر ہوگا کوشن نمبر تیرہ ہے ابھی بچوں کو ککچھا میں پرشن پوچھنے کے لیے پریدت کرنا چاہیے پوچھنے کے لیے احتوات ساہیت کرنا چاہیے پوچھنے کی کلیر ہے آپ کا اوپسن نمبر ایک ہی صحیح ہوگا تیرہ کا کوشن نمبر چودہ ہے ابھی نمبر میں سے کونسی ایک مکھ پرکریہ نہیں ہے جس کے دوارہ سارتھک ادھگم گھٹت ہوتا ہے تو اس میں اوپسن نمبر ایک دیکھیں آپ کنٹھستی کرن ایوم سن سمرن یعنی کی آپ کو رٹنا اور یاد کرنا یہ ایک مکھ پرکریہ نہیں ہے جس کے دوارہ سارتھک ادھگم گھٹت ہوتا ہے یعنی کی رٹنا نہیں ہے کوشن نمبر چودہ کا اوپسن نمبر ایک صحیح آنسر ہے ابھی دیکھیں گے کوشن نمبر پندرہ جب سکھک کو بیدیارتیوں ایوم ان کی یوگتاؤں کے بارے میں سکاراتوں کو بسواث ہوتا ہے تب بیدیارتی بیدیارتی کیا کرتے ہیں سیکھنے کے لیے اوپسن نمبر پریریت رہتے ہیں کب رہتے ہیں اوپسن نمبر پریریت جب سکھک کو بیدیارتیوں ایوم ان کی یوگتاؤں کے بارے میں ایک پوزیٹیو بسواث ہوتا ہے کہ ہاں یہ لوگ سیکھیں گے تو اوپسن نمبر ایک اس میں صحیح ہے کوشن نمبر سولہ ہے بچوں کی غلطیاں پردرست کرتی ہیں کہ بچے کتنے لاپرواہ ہیں بار بار ابھیاس کرنے کے لیے کہہ کر ترانت صدھار دینی چاہیے ادھگم کا ایک بھاگ ہے اور ان کے بچاروں میں ایک انتردستی دیتی ہیں یا پھر سکھڑ ادھگم پرکریا میں مہتوہین ہے تو اس میں اوپسن نمبر تین ہے کہ ادھگم کا ایک بھاگ ہے بچوں کی غلطیاں بھی ایک سیکھنے کا ایک بھاگ ہے اور ان کے بچاروں میں ایک انتردستی دیتی ہیں کوشن نمبر سترہ مولیانکن کو تو یہاں پر مولیانکن کو سکھڑ ادھگم پرکریا کا ایک بھاگ ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کو یاد رہنا چاہیے یہ کوشن مولیانکن کو سکھڑ ادھگم پرکریا کا ایک بھاگ ہونا چاہیے اگلا ہے کوشن نمبر اٹھارہ سنرچن آتمک دشتی کونڈ کی اینسار ادھگم ایک سکریہ ایوم ساماجک پرکریا ایک نسکریہ ایوم بھکتی پرک پرکریا ہے جانکاری کے ارجن کی پرکریا ہے یا انبھوکی پریڈام کے روپ میں بیبھار میں ایک پریبرتن ہونے کی پرکریا ہے تو سنرچن آتمک دشتی کونڈ کی اینسار ایک سکریہ ایوم ساماجک پرکریا ہے ادھگم تو اٹھارہ کا اپسن نمبر اے بلکت صحیح ہوگا کوشن نمبر انیس دیکھیں گے نیچے ایک لائن لکھی ہوئی ہے ایک پراغراف لکھا ہوگا ہے یہ کس سدھانت کو بتاتی آپ کو بتانا ہے جو بیدیارتی اچھا پردرسن نہیں کر پاتے ہیں بے محسوس کرتے ہیں کہ یہ پردرسن روپ سے اچھے نہیں ہیں اور اپنے آپ کو ہتوت ساہت محسوس کرتے ہیں تب ان میں بینا پریاست کے کاری کو آسانی سے چھوڑ دینے کی سمبھاونا ہے تو یہ کس سدھانت کو درساتی ہے سنگیان ایوم سنبیگ الگ نہیں ہے سنگیان ایوم سنبیگ سمبندیت نہیں ہے آنوان سکتہ ایوم پردرسن الگ نہیں ہے آنوان سکتہ ایوم پردرسن سمبندیت نہیں ہے تو اپسن نمبر ایک ایک ٹیچر بچوں کو پروہاوی روپ سے سمسیا کا سمادھان کرنے میں سکچم بنانے کے لیے کس طرح سے پروتصاہیت کر سکتی ہے تو اس میں اپسن نمبر چار دیکھیں گے وہ ہے بچوں کو سمسیا کے بارے میں سہجانبوتھ انوان لگانے ایوم بہو بکلپوں کو دیکھنے کے لیے پروتصاہیت کر کے بیس کا اپسن نمبر چار سہی ہوگا کوششن نمبر اکیس ہے وہ ہے بدیاں جن کے پریوگ میں بیدیارتیوں کی سو پہل و پریاش شامل ہیں نم میں سے کس کا ادھارن ہے انتر و یکتک بدھی نگماناتمک بدھی بدھی ادھگم کرتا کیندرت بدھی اور پرمپراغت بدھی اپسن نمبر تین ہے ادھگم کرتا کیندرت بدھی وہ ہے بدھی ہے جس کے پریوگ میں بیدیارتی کی سو پہل و پریاش شامل ہیں اگلا ہے کوششن نمبر بائیس بدھی کے بارے میں نم لکھت کتھنوں میں سے کونسا سہی ہے تو اس میں آپ اپسن نمبر چار دیکھئے بدھی بہوا یامی ہے جس میں بدھی پریچھڑوں کے دوارہ پور روپ سے پرمی نہ کی جانے والی کئی یوگتہ ہیں سامل ہیں اپسن نمبر چار اس کا صحیح آنسر ہے کوششن نمبر تین نم لکھتا کیونے سے کون پراتھمک سماجی کرن مادیم ہے پریوار بدھیالے سرکار اور میڈیا تو پریوار جو ہے وہ پراتھمک سماجی کرن مادیم ہے اپسن نمبر ایک سہی ہے کوششن نمبر چووویس جین پیاجے کے سدانت کا پرمک پرستاب ہے کی کون سا پرمک پرستاب یہ چارہ اپسن کو آپ بشار کیجئے پھر دیکھئے آپ چوتھا اپسن کی بچوں کی سوچ گڑاتمک روپ میں بیسکوں سے بھن ہوتی ہے اپسن نمبر چار سہی ہے کوششن نمبر پچیس جینڈر ایک جیوک نردھارک ہے ایک منوبیگیانک ستہ ہے ایک ساماجک سنرچنہ ہے ایک آرثک اوڈھارنا ہے کیا ہے جینڈر جینڈر ایک ساماجک سنرچنہ ہے پچیس کا اپسن نمبر تین سہی ہے ابھی دیکھئے کوششن نمبر چھبیس نمبر میں سے کون بکاس کے بیاپک آیاموں کی صحیح پیچان کرتا ہے چار اپسن ہیں آپ نے یہ پڑھے ہوئی ہوں گے ان میں سے کون سا ہے جو بکاس کے بیاپک آیاموں کی صحیح پیچان کرتا ہے تو بہت پہلا شاریرک سنگین آتمک ساماجک اور شمبیگ آتمک اوڈھار نمبر ایک سہی ہے ابھی دیکھیں گے کوششن نمبر 27 بچوں اور ان کے ادھگم کے سندھر میں نمکتھنوں میں سے کون سا سہی ہے تو چار اوڈھار اپسن کو آپ بیچار کریں گے تو دیکھیں گے بچے اور ان کے ادھگم کے سندھر میں سبھی بچے سیکھنے کے لیے سوابابک روپ سے پیرت ہوتے ہیں اور سیکھنے میں شکچہ میں اوڈھار نمبر ایک صحیح آنسر ہے کوششن نمبر 28 پرگتی شیل سکچہ میں بچوں کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے چھوٹے ویسکوں کے روپ میں نسکری انکارکوں کے روپ میں سکری انویسکوں کے روپ میں اور خالی سلیٹوں کے روپ میں تو وہ دیکھا جاتا ہے سکری انویسکوں کے روپ میں اوڈھار نمبر 3 صحیح ہے کوششن نمبر 29 لیب بائک اوٹسکی کے انصار ادھیگم ایک ساماجے گتوی دیئے بکتگت گتوی دیئے نسکری گتوی دیئے اور انواندت گتوی دیئے تو وہ ہے ایک ساماجے گتوی دیئے اپسن نمبر ایک صحیح آنسر لاشت کشن ہے والوکاس کا کشن نمبر تیس نمی لکھت میں سے کونسا پورو کریاتمہ کا بستہ کال کے بچے کو ویسیسد کرتا ہے ان میں سے کونسا ہے اپسن نمبر چارہ کی بچاروں کی انتکرمڈیتہ ہوتی ہے وہ ہے جو پورو کریاتمہ کا بستہ کال کے بچے کو ویسیسد کرتی ہے یہ جو تیس کشن تے بالی بکاستے سے ابھی ہم اگلے سیکشن میں چلیں گے یہ ہے آپ کے سامنے میتھمیٹکس یعنی گڑت پارٹ ٹو ہے اس کے بھی تیس کشن ہے تو کشن میں سولو نہیں کروں گا آپ کو صرف آنصر بتاؤں گا کیونکہ سولو کرنے میں ٹائم کافی لگ جائے گا کشن نمبر تھرٹی ون ہے جو ایک بیکر کے تین بٹے سات بھاگ میں پانی ہے اور بیکر کو اوپر تک پانی سے بھرنے کے لیے سولہ لیٹر پانی کی آواز سکتا ہے تو بیکر کی دھارتہ کیا ہے تو کشن نمبر اکتیس میں آپ دیکھیں گے جب کشن کو سولو کریں گے اس کا آنصر آئے گا اٹھائیس لیٹر آپ کو بتانا ہے کونسی سنکھائیں جو اب روحی کرم کو بتا رہی ہیں تو وہ ہے آپسن نمبر دو میں یہ والی جو سنکھائیں ہیں یہ آپ کو بتا رہی ہیں اب روحی کرم کو آپسن نمبر دو دیکھ لیا ابھی دیکھیں کشن نمبر تھرٹی تھری ایک دکاندار نے پانچ پوائنٹ تین کےجی بادام دوہجار اکسو گرام کسمس اور ٹو پوائنٹ ٹو کلوگرام کاجو کو ملا دیا اور اس سمسٹر کے برابر برابر دو درجن پیکٹ بنا دیئے تو تتیک پیکٹ کا بھار کیا ہوگا جب اس کا انصر آئے گا تو وہ ہے چار سو گرام اپسن نمبر دو اس کا صحیح رہے گا آگے دیکھئے چوتیس کسٹن میں کونسی سنکھیاں ہوں میں دو انکوں کی سم سنکھیاں ہوں میں تین چار چھے کا سارف گڑج ہوں اور میرے کل نو گڑن خندے چاروں میں سے آپ کو بتانا ہے یہ سبی جو سرطے ہیں وہ کونسی سنکھیاں پوری کر رہی ہے تو چھتیس جو ہے وہ یہ سبی کنٹیسنز کو پوری کرتی ہے اپسن نمبر چار اس کا صحیح ہے اگلا ہے کشتن نمبر تھرٹی فائیو آرشا گھر کے خرچ میں سے کچھ رقم بچا کر ایک موبائل فون خریدنا چاہتی ہے پرتیک سپتہ ہوئے سومبار کو پچاس بدھوار کو سو اور سکروبار کو اسٹی روپے بچاتی ہے اور ریو بار کو اس میں سے ساٹھ خرچ کر دیتی ہے اسے پانچ جار نو سو پچاس کا موبائل خریدنے کے لیے کتنے سپتہ بچت کرنی ہوگی تو اس کا اپسن نمبر دو یعنی کہ 35 اس کا صحیح آنسر ہوگا اسے 35 سپتہ بچت کرنی ہوگی کشتن نمبر چھتیس ہے یہ جو بریکٹ میں ہے کتنا آئے گا یہ خالی جگہ پر اگر ہم بھریں گے تو یہ چاروں اپسنز میں سے آپ کو بتانے اس خالی جگہ پر کیا آئے گا تو وہ آئے گا 27 کشتن نمبر 37 ہے ایک بریک کی بھجا 10 سینٹی میٹر یا بریک کی بھجا دگنی کر دی جائے تو نیا پریمہ آپ کتنے گناہ ہو جائے گا تو پہلے 10 سینٹی میٹر کے سافتے پریمہ آپ نکالیں گے پھر دگنی کر کے یعنی کہ 20 کے سافتے پریمہ آپ نکالیں گے بریک کی چاروں بھجا سمان ہوتی ہیں تو کشتن نمبر 37 کا آنسر آپ کے سامنے آ جائے گا دو گناہ چار اپسن صحیح ہوگا ایکس سی اور بائی تو وہ ہے ایکس اس میں 36 اور اوزادر سمیتی دونوں کی ریکھائیں ہیں 38 کا آفشن نمبر 2 صحیح ہوگا آگے دیکھیں گے کشتن نمبر 49 72 into 28 is equal to 36 into 4 into خالی جگہ جو ہے وہاں پر یہ چار او پانچ او جو ہے ان میں سے بتانا آپ کو سات کا گھڑج ہے ایک آباجی سنکھیا ہے دستے کم ہے ایک سم سنکھیا ہے چھپن کا گھرنخند ہے کس کے سرتوں کو پوری کر رہی ہے یہاں پر جو سنکھیا آئے گی چار اوپسن ہے نیچے آپ کو اس میں سے آنسر صحیح دینا ہے تو اس میں جو a, d اور e یعنی کہ سات کا گھڑج ہے وہ سنکھیا ایک سم سنکھیا ہے اور چھپن کا گھرنخند ہے یہ اوپسن صحیح رہے گا 49 کا اوپسن نمبر 4 کشتن نمبر 40 کو ابھی دیکھئے کچھا 3 میں چطورتھانس 1y4 کی سنکلپنا سمجھانے کے لیے ادھیاپک کو کون سے اوچھت انکرم کا انسران کرنے کی آواز سکتا ہے تین آپ کے سامنے جو دیئے ہوئے ہیں چطورتھانس کے پرتیق کو شامپٹ پر لکھنا تھوست پدارت لے کر اسے چطورتھانسوں میں بانٹنا یا پھر چطورتھانس کو پردست کرنے والے چطر دکھانا چار اوپسن سے اس میں سے آپ کو آنسر دینا ہے اوپسن نمبر 3 ہے بی سی اور اے بی سی اور اے اس انکرم میں اگر آپ بتائیں گے تو صحیح سامنے میں آئے گئے سنکرم اپنا چطورتھانس بنبائی 4 کی چالیس کا اوپسن نمبر 3 اس کا صحیح آنسر ہوگا ابھی دیکھئے کشتر نمبر 41 کچھت تین کا چھاتر نے 16 x 25 کا گڑن اس پرکار کیا آپ کے سامنے ہے اس پرسن کو حل کرنے کے لیے چھاتر نے گڑن کے کس نیم کا پریوک کیا بیترن صددانت سہاچاری صددانت پندرہ برت یوگ اور تتلوم گڑن صددانت کونسا کیا ہے اس نے کیا ہے سہاچاری صددانت کا 41 کا اوپسن نمبر 2 صحیح آنسر ہوگا کشتر نمبر 42 سماویے ست بدھیالے میں آپ اپنی ککچھا کے دشت بادی چھاتروں کی آوستکتاؤں کو کیسے پورا کریں گے انہیں اچھو پلبدی والے چھاتروں کے ساتھ بٹھا کر سکچڑ ادھگم کی بیکلپک پلڑالیوں اور سادھنوں کا پریوک کر کے انہیں ویسے سکچھا کے پاس بھیج کر یا انہیں ابھیاس کے لئے ہترکت سمیہ دے کر 42 میں اپسن نمبر 2 ہے کہ سکچڑ ادھگم کی بیکلپک پلڑالیوں اور سادھنوں کا پریوک کر کے ان کی آوستکتاؤں کو پورا کریں گے 42 کا اوپسن نمبر 2 صحیح آنسر ہے کشتر نمبر 43 ہے نمبر میں سے کونسا گڑتی پرکرم نہیں ہے پکچانترڑ مانس درسن کنٹھست کرنا اور آنکلن کرنا آپ کو آنسر معلوم ہوگا کنٹھست کرنا گڑتی پرکرم نہیں ہے اوپسن نمبر 3 صحیح آنسر ہے کشتر نمبر 44 نمبر میں سے کیا پرارمبک سنکھیا سنکلپنا سے سمبندت نہیں ہے ورگی کرن ورگ سماویس سنرکچڑ اور ماپن اس کا اوپسن نمبر 4 ماپن صحیح ہوگا جو کہ پرارمبک سنکھیا سنکلپنا سے سمبندت نہیں ہے ابھی دیکھیں گے 45 سنکھیا اور سنکھیا کے وسائم نمبر میں سے کونسا کثن صحیح ہے اے اور بھی دو کثن دیئے ہیں سنکھیا کی ایک پرتیق ہے جسے سنکھیا کو پردرسط کرنے کے لیے پیوک کیا جاتا ہے اور ایک سنکھیا کو بیوین سنکھیا کو دورہ پردرسط کیا جا سکتا ہے تو اس میں سے کونسا آپسن صحیح رہے گا 45 کا چار صحیح رہے گا اے اور بھی دونوں ہی سدھ ہیں کوشنہ نمبر 46 یوگ پر نملہ شابدک سمسیہ کو پڑھئے یہ دو سمسیہ ہیں ایک ٹوکڑی میں پندرہ سنترے ہیں اور دوسری میں سترہ سنترے ہیں سب ملا کتنے سنترے ہیں یہ بھی یوگ کا ہو گیا اور 9950 والے موبائل فون کی قیمت میں بجٹ کے باد 355 کی بھدی ہو گئی نئی قیمت کیا ہے دونوں اپنے پڑھے لیے بڑے easy ہیں ابھی ان کے کتھن کے بارے میں آپ کو سمجھ لیں ہے کہ option number 1 ہے A یوگ کی سمبردھن سنچنہ پردرسط کرتا ہے اور B یوگ کی سمجھ سنچنہ سنچنہ کو پردرسط کرتا ہے A یوگ کی سمجھ سمبردھن یا دونوں ہی سمجھ سمبردھن کونسی سنچنہ کو پردرسط کرتے ہیں اس کا آپ کو آنسر دینا ہے تو اس کا option number 2 ہے A یوگ کی سمجھ سنچنہ اور B یوگ کی سمبردھن سنچنہ کو پردرسط کرتا ہے option number 46 کا صحیح رہے گا question number 47 ایک ادھیا پک چھار کے چھاتروں کو نمو لکھت کاری دیتا ہے 25 ٹائل کو سمبھ آیتا کار ویو میں بیوستیت کریں تو اس کار میں نمو میں کون سی گھرتی افدھار ڈا کو سمبودیت کیا جا سکتا ہے آیتن چھتر پل لمبائی چھتر گرنخند پری ماب آیتن یا چھتر پل آیتن اور لمبائی اس میں کون سی بات کا یوج کیا جا سکتا ہے اس میں چھتر پل گرنخند اور پری ماب کا یوج ہوگا اپسن نمبر دو فورٹی سی آنسر ہے اگلا ایک ایک پیاجے کے پرستاف کی انسوار ماب میں بیوین بھوتی گراسیوں کے سنرک چھن کی یوگتہ کی وسائع میں صحیح کثن کو پہچان یہ تو پہلا جو دیا ہے کثن کی بھار کے سنرک چھن کی سمجھ آیتن کے سنرک چھر سے پہلے آتی ہے یہ بولا تھا پیاجے نے ماب میں بیوین بھوتی گراسیوں کے سنرک چھر کی یوگتہ کے وسائع میں جو کثن صحیح ہے وہ یہ ہے بھار کے سنرک چھر کی سمجھ آیتن کے سنرک چھر سے پہلے آتی ہے سنرک 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 ہوگا ابھی ہے کوشتر نمبر 50 نمبر سمجھ میں سے کون سا گڑیت میں پرشن حل کرنے کا قوسل ہے تو یہ ہے بیویچن کرنا چر کا پری کرنا اور پرطی روپ دیکھنا اوپسن نمبر 350 کا صحیح آنسر ہوگا اگلا ہے کوشتر نمبر 51 دو دسم ملو بالی سنخیاؤں کے گوڑن جیسے کی 0.3 into 0.2 is equal to 0.06 کی سنکل پنا کو سمجھانے کے لیے نمبر میں سے کون سا سکھ چھڑ عدی سادھن اوچت ہے ڈائنیز بلوک سنخیہ چارٹ یا پھر گراف پیپر کون سا صحیح رہے گا اس میں سے گراف پیپر اوپسن نمبر چار اس کا صحیح رہے گا ncf 2005 کی انسانسا کے انسار پراتمک بدھی دیالوں کا گھڑت پاٹھ کرم کیسا ہونا چاہیے چھاتروں کے پرتی دن کی انبھاو س سمبند ہونا چاہیے اوپسن نمبر ایک اس کا صحیح ہے کوششن نمبر 53 گھڑتی ادھیاپن کو پربھاوی بنانے کے لیے نمبر میں سے کون س بسیستہ نہیں ہے تو وہ ہے کہ ایک نئی سنکلپنا کا پریچے دینے کے لیے سمیع کی نیم کا کٹھورتا سے پالن کرنا بسیستہ نہیں ہے گھڑتی ادھیاپن کو پربھاوی بنانے کے دیکھئے مکتہ سمیع سنچالت کاریوں کا پریوک کیا جائے ایک پربھاو سالی یوجنہ نہیں ہے اپسن نمبر چار صحیح ہوگا کوششن نمبر 55 18 سہی 3 4 میں کتنے چطور تھانس ہیں 68 75 72 اور 35 تو وہ ہے 75 چطور تھانس کوششن نمبر 55 کو اپسن بولیوال کھیلتے ہیں بنوائی ٹین اور بنوائی 16 چھاتر سترنج کھیلتے ہیں باقی تیراکی کے لئے جاتے ہیں اگر بولیوال کھیلنے چھاتر سنکیہ 160 ہے تو کتنے چھاتر سترنج کھیلتے ہیں 40 120 80 اور 20 تو وہ ہیں 40 چھاتر ستر کھیلتے ہیں کوششن نمبر 57 دیپا 2 پارسل کرم سے 500 اور 300 گرام بھار کے اور 2 پتر کرم سے 20 گرام اور 35 گرام بھار کے بھیجنا چاہتے ہے اسے کتنا ڈاک سلک دینا ہوگا تو آپ اس کے حساب سے نکال لیں چار آپ کے سامنے ہیں آپ بتائی آنسر کیا ہوگا اس میں option 4 ہے 49 اس کا صحیح آنسر ہوگا question 58 2 3 4 6 7 8 کو نم لکھت رکھ ستان میں ویبستیت کیا گیا ہے تو یوگ کرنے پر ادھکتم سمبھ سنکھیا کتنی ہوگئی option number 2 16 105 صحیح آنسر آگے question 59 نئی ڈلی سے چین ری ریالدھانی ایک سویس خوشتی ہے پھر اتنے وجہ نکلتی ہے ایسے کر چین تک کب کتنے وجہ پہنچے گی وہ بھی بتایا ہوگا ہے تو ان میں سے کون سا کثن صحیح ہے بھوپال سے ویجی بھڑا کی یاترہ کا سمیں اتنے گھنٹے کا ہے ناگپور سے چین ناگپور سنکھ پچاس میں ایک پور سنکھ جوڑی جاتی ہے اور پھر وہی سنکھ پچاس میں سے گھٹا دی جاتی ہے پرابط ہوئی دونوں سنکھ ان کے آنسرز بتاؤں گا جو کہ آپ کے لئے کافی فائدے مند رہیں گے ویڈیو آپ کو کیسے لگا کمنٹ کر بتائیں دھنی بات دوستو